بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی بہراتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاغل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آگئے ہو سودا کہاں ہے سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ کیا پاغل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لائے ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی اے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لیے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروڑ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرک ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرک ہے آپ کو رات دین یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق آشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے کیا یہ عرض پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو اُمَر اٹھو اللہ علیہ وسلم چلو چلیں عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلیں آپ کے آشق کا دیدار ہم بھی کر رہے ہیں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوڑ آئی ہو جسے میں طاقت آگئی ہو ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھولی رخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکرات آئی لب کھل گئے مسکرات پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا موں تک نہیں لگا تو وہ یہودی بولا میرا موں کیا تکتے ہو ابو قاسِ محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جاننا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے موں سے نکلا محمد الرسول اللہ روح بیر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئی لابو خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس آمانت ہے کاشانا اے نابو صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھو عمر اٹھو عثمان آگے بڑھو بلال آو تو سہی علی چلو دو کندہ سب اٹھاؤ اسے آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو باقش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو باقش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بکر صدیق عمر بن خطاب بلال حبشی رضی اللہ عنہما جیسے مشہور شخصیات کندہ دے کر لے کر جا رہے ہوں اور آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا آب صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے بہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی تھککن محسوس ہوئی صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا موجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لئے ہوں کے فرشتے اور بھوریں اس عاشق کے دیدار کے لئے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہ ہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو قول واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا با مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق اموز ثابت ہو جزاکاللہ خیرہ